بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں میری فان ازاد آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ UPS اگر چارجنگ نہ کر رہا ہو تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے یہ میرے پاس ایک UPS آیا ہے یہ ابھی کسٹمر کہہ رہا ہے کہ یہ چارجنگ نہیں کر رہا تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں فالٹ کیا آ رہا ہے اور اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں اس کو کرنٹ دے دوں گا 12 وولٹ کرنٹ دوں گا کیونکہ یہ 12 وولٹ کا UPS ہے 12 وولٹ سپرائی دے دی ابھی میں اس کو آن کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن ہو چکا ہے آوٹ پوٹ دے رہا ہے اب ہم اس کے اوپر لوڈ بھی ڈال کر چیک کر لیتے ہیں یہ بھی اس کے اوپر لوڈ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ UPS کوئی آوٹ پوٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کی چارجنگ چیک کرتے ہیں تو چارجنگ کے لیے میں اس کے اندر پاور سپلائی لگاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دی ہے کیونکہ ہیکزا کے جو مارڈل ہوتے ہیں یہ 30 سیکنڈ کے بعد چارجنگ پہ آتے ہیں اس لیے تھوڑے دیر انتظار کریں گے کہ یہ چارجنگ پہ آتا ہے یا نہیں آتا کیونکہ کسٹمر کہہ رہا ہے کہ یہ UPS چارجنگ نہیں کر رہا تو اگر نہیں کر رہا تو سب سے پہلا کام آپ نے گھر پہ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں اب بھی تاک یہ چارجنگ پہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں فارٹ ہے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ UPS کی ایک بار آپ نے سپلائی اتار دینی ہے اس کے بعد UPS کو آف کر لینا ہے آٹپٹ کی تار بھی اتار لینی ہے اگر ہو سکے تو بیٹری کی تاریں اتارنے اگر نہیں بھی اتار سکتے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ساکٹ ہے انپٹ والی جہاں پر آپ کی یہ جو پاور لیڈ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر لگی ہوتی ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے باہر نکال لینا ہے نکال کے اس کے بعد آپ نے ایک سکروڈ ریور لے لینا ہے چھوٹا اس طرح اس ٹائپ کا کوئی بھی آپ نے لے لینا ہے تو یہ آپ کو ایک چھوٹا سا اندر یہاں پر ایک لاک نظر آ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لاک ہے آپ اس کو سکروڈ ریور کو آپ یہاں سے ایسے اس کے اندر سپورٹ دے کر اس کو ایسے پیچھے کی طرف کھینچیں گے تو یہ ایک ساکٹ جو ہے یہ باہر آ جائے گی اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے ہوتی ہے یہ ساکٹ دیکھیں میں نے باہر نکال لی ہے اس کے اندر ایک فیوز ہوتا ہے سوری اس کے اندر یہاں پر ایسے ایک فیوز رکھا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے نکال لی ہے یہ یہاں پر ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے تو یہ میں نے یہاں سے نکال لی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک فیوز کا جو باکس بنا ہوا ہے کلمپ بنا ہوا ہے یہاں پر فیوز لگا ہوتا ہے تو سب سب پہلا کام ہی آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فیوز چیک کر لینے گھر پر ہی میکنک کے پاس جانے سے پہلے آپ یہ فیوز چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پیسے بج سکیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو فیوز ہے یہ جلا ہوا ہے آپ کو غور سے نظر آ رہا ہوا ہے تو ٹھیک ہے زیادہ تار جو ہوتا ہے کہ اس کے جو بلاسٹ ہوا ہوتا ہے یہ جو فیوز ہوتا ہے یہ بلاسٹ ہو چکا ہوتا ہے یہ بلیک ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ بلیک نہیں ہے یہ تھوڑا سا سپارک ہوا ہے تو اس لئے ہم اس کو میٹر کے ساتھ چیک کریں گے یہ میں نے میٹر لے لیا کانٹینیوٹی پہ میں نے میٹر کر لیا اگر آپ کے پاس میٹر نہیں بھی ہے تو آپ کو نظر آجے گا کیونکہ یہ کیمرے میں شاید آپ کو نظر آرہا تھوڑا بہت یہ وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سپارک نکلا ہوا ہے آپ کو نظر آجے گا مزید اس کی میں آپ کو صلی کروا دیتا ہوں کہ یہ جو فیوز ہے یہ دیکھیں یہ کانٹینیوٹی نہیں بہو رہا تو اب میں ایک نیا فیوز لے لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک نیا فیوز آ چکا ہے جی تو اس کو ہم چیکا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میٹر جو ہے کانٹینیوٹی شوکر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ فیوز ٹھیک ہے اب ہم اس کو فیٹ کریں گے اس کے اندر اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو ساکٹ نکالی ہوتی ہے یہ جو فیوز بکس ہوتا ہے اس کے اندر ایسی آپ کو ایک ساکٹ ملے گی اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ گھر پر یو پی ایس تو کھول لیتے ہیں یہ ساکٹ نکال بھی لیتے ہیں لیکن وہ غلط جگہ پر لگا دیتے ہیں بعض دفعہ لگانے لگاتے وقت یہ جو ہوتا ہے فیوز وہ صحیح جگہ پر نہیں لگاتے وہ یہاں پر لگا دیتے ہیں ایسے یہ جو بہت سراخ بنا ہوا ہے یہاں پر لگا دیتے ہیں یہاں پر لگا دیتے ہیں تو یو پی ایس نہیں چلے گا کیونکہ یہ صحیح ڈریکشن نہیں ہوتی اس کی اس لیے اس کو یہ چیز خیار رکھنی ہے آپ نے اس سراخ میں نہیں ڈالنا یہ جو باہر کی طرف ایک جگہ بنی ہو یہ لاک بننا ہوا ہے یہاں پر آپ نے اس کو ایسے پھنسا دینا ہے ٹھیک ہے جی ایسے لگا گئے اس کے بعد آپ نے پھر اس کو ایسے ہی فیوز کے اندر کیونکہ الٹا تو یہ جائے گا نہیں یہ سیدھے ہی اندر ساکٹ کے اندر جائے گا اس کو آکے کی طرف دبا دینا ہے اس کے بعد ہم یو پی ایس کو آن کریں گے یہ دیکھیں یو پی ایس آن ہو چکا ہے اب یہ والی وائر جو ہے ہم ساکٹ جو ہے یہ ہم نے لگا دی مل وائر لگا دیا ہم نے اس کو کرنٹ دے دیا ہے دو سو بیس وولٹ کی تو اب دیکھنا کہ یہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں یہ ابھی چارجنگ پہ آ چکا ہے یہ میں لائٹ باندھ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ڈسپلی اچھی طرح نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ کو ڈسپلی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ چارجنگ پر آ چکا ہے تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے فارٹ ہوتے ہیں یہ آپ گھر پر ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اکثر میں نے کسٹمر دیکھے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو اور یہاں کیونکہ جہاں بھی آپ کسی سروس سینٹر پہ لے کر جائیں گے یا کسی شاپ پہ لے کر جائیں گے تو وہ اسی کام کا آپ سے کم کم پانچ سے سات سو روپے آپ سے لے لیں گے لیکن اگر یہ کام آپ خود گھر پر ہی کر سکتے ہیں تو یہ بزار سے آپ کو صرف پانچ روپے میں جو ہے یہ فیوز مل جائے گا اس کو آپ یہ پرانا فیوز آپ نے نکال لینا ہے اور اس کو ساتھ لے جانا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہ اس سائز کا جو ہے ہمیں فیوز دے دیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں وقتاً جو اس پلی لسٹ میں اس چینل پہ میں اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کار لیجئے گا ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو ساب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ